وہ کہتی ہے تم ہمیں پسند آگئے ہو تم ہمیں اچھے لگے ہو اور میں بہت جلد بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی اب یہ مہاں پوائنٹ پہ پہنچا ہے احمد گلی میں داخل ہوا اب جیسی گلی میں داخل ہوا ہے احمد وہ بنگلہ جو ویران لگ رہا تھا آج یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جگمگ ہوا ہوا ہے لائٹے جل ملا رہی ہیں پورا بنگلہ چمک رہا ہے کیا ہوتا ہے احمد جب کبرستان کا بیچ آتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سیکل کے پینڈل جو ہیں وہ بھاری بھاری ہو گئے ہیں تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ ٹھہرو میری بات سن کر جانا یہ مولوی نے سنا ہے اور اس نے اپنے قدم تیز کر دی ہے السلام علیکم شیخ صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں اللہ کا کرام ہے کافی اداس نظر آ رہے ہیں اداس تمہاری افزرویشن بڑی ماشاءاللہ بہترین ہے اور میں نے کہا ہے کہ خوشی جلدی میں تھی خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں اور غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے کیا بات ہے شیخ صاحب کیا بات ہے شیخ صاحب آج مشکلیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو موجزے بھی ہوں گے انشاءاللہ موجزے بھی ہوں گے اور ہمارے جو ابھی حالات چل رہے ہیں تو اس کا حل موجزہ ہی ہے غالبا انشاءاللہ تو شیخ صاحب پیار کرنے والوں کو انتظار نہیں کراتے بلکل ایسا ہی ہے پہلی کہانی آج کی بلکل اور پہلی کہانی احمد یہ پہلی کہانی ہمارے کراچی کا ایک علاقہ ہے تینہٹی کراچی پاکستان ہاں تینہٹی ایک علاقہ فیمس علاقہ ہے کراچی فیمس علاقہ ہے تینہٹی تو تینہٹی کے بیچ میں سے ایک روڈ جاتا ہے جو جاتا ہے لزبیلا کی سائٹ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں کراچی میں بالخصوص لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ لزبیلا کے لیے ایک روڈ جاتا ہے اس روڈ کی بیچ میں ایک سینما تھا جس کا نام تھا فلمستان فلمستان میں نے اپنے والد صاحب سے بہت سنا ہے اس کے بعد اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نائنٹین نائنٹی کی تقریبا اس فلمستان سینما کے برابر سے ایک دیوار جا رہے تھی بانڈری کافی طویل بانڈری اس بانڈری کی بیک سائٹ پہ ہے قبرستان یعنی وہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ آپ اس قبرستان میں چار گھنٹے گھومتے رہیں اتنا بڑا قبرستان ہے ابھی بھی ہے قبرستان تو یہ واقعہ میں آپ کو وہاں کا بتا رہا ہوں تو وہ جو قبرستان ہے اس قبرستان کی جو بانڈری ہے ختم ہونے کے بعد وہاں پر ایک عدد مسجد ہے اس مسجد کے اندر جو امام ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے مسجد کے امام ہے وہ ہوتا کچھ یوں ہے احمد کہ یہ امام صاحب اپنے کسی کام سے فاری ہونے کے بعد رات کو لیٹ نائٹ تقریباً کوئی دو ڑھائی بجے کے ٹائم یہ قبرستان کے بیچ میں سے آ رہے ہیں اب چونکہ مولوی ہیں رات کو دو ڑھائی بجے ٹوپی لگی ہوئی ہے رومال ان کے کندے پر پڑا کرتا پہنے میں اور اپنی سیکل چلاتے ہوئے کبرستان کے بیچ میں سے وہ آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے احمد جب کبرستان کا بیچ آتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سیکل کے پینڈل جو ہیں وہ بھاری بھاری ہو گئے ہیں یعنی وہ جو پاؤں مار رہے ہیں ان میں اب اس کو جان لگانے پڑی ہے مولوی صاحب کو بیچ کبرستان میں بیچ کبرستان میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ یار سیکل کے پینڈل کچھ بھاری ہو گئے اب جب انہیں جان لگانے پڑی تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا بجائے اس کے کہ جان لگائی جائے وہ سیکل سے پیچھے اتر گیا اب یہ پیدل جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں احمد توڑھائی بجے کا ٹائمہ کبرستان کی بیچ میں سے اور یہ گزر رہے ہیں تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ ٹھہرو یہ مولوی نے سنا ہے اور اس نے اپنے قدم تیز کر دی ہے پھر اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ٹھہرو میری بات سن کر جانا بجائے اس کے کہ وہ پلٹ کر دیکھتے یا رکھتے مولوی صاحب نے نکلنا بہتر جانا وہ پلٹ کے نہیں دیکھا نہیں دیکھ رہا اب وہ کیا فیل کر رہے ہیں مولوی صاحب کہ ان کی کمر پہ کوئی ہاتھ لگ رہا ہے جیسے کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کبرستان کے بیچ پہ اب وہ انہوں نے سپیڈ ماری ہے یعنی وہ بھاگ رہے ہیں اب سیکل لے کے کبرستان کراوس کیا اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے اب چونکہ کبرستان کے بعد جو مسجد ہے اسی کے وہ امام ہے تو ان کا گھر بھی مسجد کے برابر میں ہے یعنی اجرہ جو کہتے ہیں وہاں مولوی رہتے ہیں وہیں ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کر کے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں وہ گھر میں گئے جا کے لیٹ گئے احمد اب ان کی آنکھ لگئے یہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں خواب میں وہی آواز جو کبرستان میں انہیں آ رہی تھی اسی رات کو جب یہ گھر میں گئے ہیں جا کے لیٹے ہیں آنکھ بند ہوئی ہے ان کی آنکھ لگی اور انہوں نے خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ ٹھہرو میری بات سن کے جانا کوئی شکل نہیں آئی خواب میں کچھ نہیں آئی یہ خواب دیکھ رہا ہے مولوی خواب میں اس سے وہ بات کر رہا ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ رکو تم رکے نہیں جبکہ تمہیں رکنا چاہیے تھا مولوی کی آنکھ کھلتی ایک دم ایک دم ربڑا کے اڑی گیا اس نے پھر رہی ہے یہ کون سا خواب ہے تھوڑی دیر سوچتا ہے کہ یہ تمہیں ارساد کبرستان میں آواز آ رہی تھی ابھی مجھے خیر اللہ اللہ کر کے یہ سو گئے ہیں دن گزرا دوسرا دن ہوا وہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضب دستور وہ سویا ہے احمد اب جب یہ سویا ہے تو دوسرے دن بھی رات کو اس کو وہی آواز جو اس کو پہلے دن آئی تھی کہ تم نے میری بات کو رج کیا میں نے تمہیں آواز دی اور تم رکے نہیں مولوی اب خواب میں اس سے ہم کلام ہیں یہ دونوں خواب میں بات ہو رہی ہے مولوی نے اس سے کہا کہ میں تو تمہیں دیکھ نہیں پایا تمہیں رکتا کیسے کہتا ہے تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں تمہیں دیکھ رہا تھا جب میں نے تمہیں روکا تو تم رکے کیوں نہیں کہتا ہے میں رکتا کیوں کہتا ہے میں تمہیں روک رہا تھا اس کی کوئی وجہ ہے اس کی کوئی وجہ ہے یہ کہ تم ایک مولوی ہو اللہ کے خاص بندے ہو تو میرا یہ کام تم کرو گے وہ کہتا ہے کیسا کام کہتا ہے مجھے ایک نامعلوم لاش کہہ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے ایک سیکنڈ یہ جس نے آواز لگائی یہ مولوی صاحب کو وہ اسی قبرستان کا ایک مردہ ہے مردہ ہے جو مہاں دفن ہے وہ خواب میں مولوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لاوارس لاش سمجھ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے دفنا دیا گیا ہے کتنے دن پہلے کہنا چار دن پہلے چار دن پہلے مجھے اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے اور تم آو آ کے تم پہلے تصدیق کرو اور میری قبر دیکھو کہ چار دن پرانی وہ قبر ہے اب وہ اپنی قبر کا اسے پتہ بتا رہا ہے کون وہ جو خواب میں آیا ہے وہ خواب میں جو آیا ہے کہتا ہے جیسے ہی آپ گیٹ سے اندر آئیں گے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد چند قدم کی مسافت پر دو سنگے مرمر کی قبریں بنی ہوئی ہیں وہ سنگے مرمر کی جو دو قبریں ہیں ان کے بالکل پیر والے سائد پر یعنی میری قبر ہے تختی کوئی بھی نہیں کیونکہ مجھے نامعلوم سمجھ کے دفنا دیا گیا ہے مولوی اٹھا دوسرے دن صبح ہوئی اب یہ صبح جب ہوئی ہے تو دن میں گئے گیا ہے قبرستان کون وہ مولوی وہ مولوی قبرستان گیا ہے اس قبر کو دیکھنے کے لیے کہ جو رات کو اس نے اس کو بتائی ہے اب مولوی وہ اس گیٹ سے اندر ہوا ہے اس کے بتائے ہوئے پتے پر جیسی وہ گیا ہے اس نے مجھا کے دیکھا تصدیق کی ہے تو وہ قبر مہا ہے وہ قبر مہا موجود ہے کہ چار دن پرانی قبر ہے وہ وہ لگ رہی ہے کہ اس سے چار دن ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے مولوی اس قبر کے پاس کھڑا ہو گیا ہے اور سوچتا ہے یار بات تو بالکل صحیح کہ یہ اس نے قبر تو یہ چار دن پرانی ہے وہ گورکن سے اس کو کنفرم کرتا ہے کہتا ہے یہ جو قبر ہے یہ کتنے دن پرانی ہے وہ کہتا ہے خیریت مولوی صاحب کتنے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چار دن ہوئے کہتا ہے بس یہی پتا کرنا تھا مولوی واپس اپنے گھر گیا تو اب کنفرم ہو گئی اس کی بات سچ ہے کہ یہ وہی قبر ہے جو مجھے رات کو اس نے بتائی ہے مولوی گھر گیا سویا ہے مات اب سویا ہے تو رات کو پھر خواب میں وہی شخص اس کے خواب میں آیا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے وہ مردہ کہہ رہا ہے اس مولوی سے کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے اب اب چونکہ تم یہاں تک آئے ہو تو میرے لوائکین جو ہیں ان تک میری اطلاع پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے کہ میری موت ہو چکی ہے کیوں کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں کہ اوکے اوکے یہی کام ہے اس کو شاید مولوی سے یہی کام ہے تو کہتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے یہاں کراچی کام کرنے کے لیے آیا تھا اور ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو گئی جو نامعلوم سمجھ کر ان لوگ نے مجھے یہاں دفنا دیا اب یہ مولوی اور وہ دونوں ہم کلام ہیں خواب میں مولوی کہتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے گھر میں اطلاع کیسے دوں خواب میں وہ اس کو تمام پتا بتاتا ہے پنجاب کا وہ ایٹرس جہاں اس کے گھر والے رہتے ہیں مولوی کو اس نے وہ خواب میں پتا بتایا ہے اب اس پتے پہ دوسرا دن ہوا احمد اس پتے پہ مولوی صاحب نے خط لکھا خط بھیجا کیونکہ موبائل کا دور نہیں ہے موبائل نہیں ہے پی سیو کا دور ہے یعنی ٹیلی فون ایک جگہ لگا ہوا ہے تو پڑوس سے بھی بتا رہے گی بجھے آپ کی کال آئی گے تو وہ پڑوسی آ کے بتایا گیا تو وہ کال سن لے یعنی موبائل اتنے عام نہیں در اس وقت کہ ہر سب کے پاس سن لے اب جب مولوی صاحب نے وہاں خط لکھا تو احمد ایک مہینے کے بعد اس خط کا جواب آیا مولوی کے بتے پر مولوی نے جب خط ریسیف کیا ہے خط کھولا ہے تو خط میں اس کے جو گھر والے ہیں اس کے جو لوائکین ہیں وہ مولوی صاحب کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ یہ ایک ٹیلی فون نمبرز ہے جو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں یہ وہ نمبر ہے جو ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک جرنل اسٹور ہے کریانے اسٹور ہے وہ پی سیو بھی ہے تو آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں مولوی صاحب نے وہ نمبر دیکھے مولوی صاحب پی سیو گئے پی سیو جا کے وہ نمبر ملوایا انہوں نے نمبر ڈائل کیا نمبر ملایا مولوی صاحب کو دیا اب مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہاں پنجاب اس نمبر پہ جو نمبر اس خط میں لکھ کر آیا ہیلو بات ہو رہی ہے جب بات کیا نمبر ملایا وہاں پہ فون گیا دکان والے نے اٹھایا جو وہاں کر رہے آنے کا مالک ہے ہیلو بریجی کون بریجی میں کراچی سے بول رہا ہوں مولوی صاحب تو آپ صدیق بھائی کو بلوا دیں اور کہیں کہ کراچی سے کال ہے اور ان کے بیٹے کا کوئی میسیج ہے وہ کہتے ہیں آپ ہول پہ رہیں میں انہیں بلواتا ہوں وہ رسیور رکھ کے دوڑتا ہوا گیا کیونکہ پڑوس میں ہی گھر تھا وہ وہاں سے ایک صاحب کو لے کر آ گیا اب یہ ان کی اور مولوی کی بات ہو رہی ہے بلہ جی ہیلو بلہ جی ہاں میں مولوی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خط لکھا تھا کہیں ہاں جی بلہ جی آپ کا جواب مجھے موصل ہو گیا اور یہ میں نے جو آپ کو فون کیا اسی نمبر پہ جو آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا بلتا ہاں جی کہیے کہتا ہے میں آپ کو یہ تلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ہمارے جو قبرستان ہے علاقے کا وہ وہاں دفن ہے لوگوں نے اس کو نامعلوم سمجھ کے یہاں دفنہ دیا گیا ہے اور آپ کا بچہ مسلسل میرے خواب میں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں مر چکا ہوں اس کے گھر والے کہتے ہیں پھر بلے پھر کیا آپ آئیے آئیے اور قبر دیکھئے تاکہ اس مرنے والوں کو بھی سکون پہنچے اور آپ کو بھی سکون پہنچے اور مجھے بھی سکون ملے یہ تنی بات ہوئی ہے احمد کوئی پانچ دن گزرے ہیں پانچ دن گزرنے کے بعد اس کے لوائے کے مولوی صاحب کے گھر آتے ہیں مولوی صاحب کے گھر آئے ہیں مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مولوی صاحب نے ان تین لوگوں کو لے کے قبرستان گئے ہیں اس کے گھر کے تین لوگ آئے ہیں وہ قبرستان گئے ہیں قبر پر اس کی لیا کہ وہاں کھڑا کر دیا مولوی بلہ جی یہ آپ کے بیٹی کی قبر ہے بہت روتے ہیں تینوں ملکے ما جو بھی انہوں نے فاتحہ کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے وہ پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں مولوی صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے واپس ہو جاتے ہیں مولوی صاحب بھی انہی کے ساتھ قبرستان سے باہر ان کو چھوڑا اپنے کام سے نکل گئے اب مولوی رات کو حضب دستور واپس آ رہا ہے کوئی تین بجے کا ٹائم ہے اسی رات دن میں گھر والوں سے ملایا قبر سے فارق کیا اپنے کام سے چلا گیا اب رات کو یہ واپس آ رہا ہے مولوی صاحب قبرستان کے بیچ میں سے تین بجے کا ٹائم ہے یہ قبرستان میں داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں احمد کہ پورا لمبا راستہ اب مولوی صاحب کے دماغ میں وہ بات ہے کہ ایک کام میرے سے دن میں ہوا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے میں نے کیا ہے یہ مولوی صاحب قبرستان میں داخل ہوئے ہیں اب جا رہے ہیں انہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہاپتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا ہے جس کی سانس آ رہی ہے ہاپتا ہوا کوئی بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اور مولوی صاحب نے اپنی سپیڈ پڑھائی ہے کیا محسوس ہوا اس کو کہ سانسے چل رہی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں مولوی صاحب کہ اللہ کی کرامت دیکھئے کہ اسی حصنا میں ایک سفید کلر کی چادر آتی ہے احمد ایک وائٹ کلر کی چادر آتی ہے پوری چادر سفید جو مولوی صاحب کے سر سے ہوتی ہوئی اس قبرستان کی بانڈری تک چلی گئی ہے جہاں وہ قبرستان ختم ہو رہا ہے پوری سفید چادر جیسے کسی نے تنبو بان دیا ہو جیسے کسی کے استقبال کی ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ اس چادر کے نیچے مولوی صاحب اس چادر کے نیچے سے جا رہے ہیں اور پڑھائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں وہ قبرستان انہوں نے جو کراس کیا ہے اس چادر کے نیچے کراس کیا ہے احمد یعنی وہ قبر والا اتنا خوش ہوا ہے اتنا خوش ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر جب مولوی صاحب گھر پہنچے ہیں حضب دستور وہ سوئے ہیں سونے کے بعد جو انہیں خواب آیا ہے اس خواب میں اس نے ان مولوی کا شکریہ دیا کیا ہے کہ آپ میں انسانیت ہے آپ انسان ہیں آپ نے میرا وہ کام کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ کام میں نے آپ سے کرانا تھا اور اللہ آپ سے راضی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے تو اس کہانی کا جو کنکلوڈ اگر کریں تو یہ ہے کہ ایک لاوارس لاش لاوارس لاش بلکہ لاوارس نہیں تھی لاوارس سمجھ کے دفنا دی گئی لاوارس تو اس کے آگئے تھے نا کیونکہ لاوارس اس لیے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا اور انسان نوے میں اتنا موبائل وائل تھا نہیں کہ پتہ لگے لاش کس کی ہے کراچی میں آیا تھا تھا پنجاب کا یہاں آگئے اس کا انتقال ہوا انتقال ہوا انتقال بھی یوں ہوا کہ بتانے والوں نے بتایا وہ کراچی آیا تھا کمانے کے لیے لیکن ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی اب جب جان چلی گئی تو تمہیں یہاں کے ماحول کا معلوم ہے احمد کہ لوگ جو بچانے کے لیے آتے ہیں وہ بچاتے کم اور لوٹ زیادہ لیتے ہیں وہ اس کی جیب سے جو کچھ تھا وہ سب نکال کے لے گئے اس کا کچھ بھی نہیں بچا جو اس کے لوائکین کا پتہ چل سکتا تھا یہ کام صرف اس مولوی کے توسط سے ہوا جو اس نے خود اس مولوی سے یہ کام کرائے کیا بات ہے اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور کہانی جو بھی ہو لیسن بڑا اچھا تھا کام آنا ایک دوسرے کے چاہے آپ زندہ ہیں یا پھر آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کام تو آئی سکتے ہیں کسی کے شکس صاحب بڑی کمال کی کہانی تھی بڑا مزہ آیا اور اب دوسری کہانی شکس صاحب اسٹارڈل دوسری کہانی احمد دوسری کہانی ایک ٹیکسی ڈیویر لڑکا ہے بڑا خوب رو خوبصورت جوان سمجھتے جیسے کہ مطلب ایک کمپلیٹ نوجوان جس کو کہیں گے وہ ٹیکسی چلا تھا بلکو ٹیکسی چلا رہا ہے تو پتا ہے کہ نوکری کے جو حالات ہیں کاروبار کے جو معاملات ہیں بچے بھی جارے کوشش کر دیں کہ پارٹ ٹائم بھی کچھ کر لیا جائے تو یہ ٹیکسی چلا رہا ہے اب ایک دن کیا ہوتا ہے احمد کہ یہ ٹیکسی چلا رہا ہے اور رات کو تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے گھٹائیں یہ ڈیفینس کے علاقے سے گزر رہا ہے اب جب وہ علاقے سے گزر رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بنگلے کے باہر تین خواتین اوہ راو بایا پین کے تین خواتین کھڑے ہوئی ہیں یہ کب کی باتیں ہیں یہ سمجھ لیں نائنٹین ایٹی فائی یعنی انیس سو پچیاسی کی بات نائنٹین ایٹی فائی تب تو وہاں آبادی بہت کم بلکل کم بڑا گنجان والا سسٹم تھا وہاں لیکن بنگلے بنگلے جو بنے ہوئے ایک پری وہ تو بنے ہوئے پوش ایریا ہے بہتری اب بابو جب ان تین خواتین میں سے ایک نے ہاتھ دیا اس نے جا کے آگے گاڑی روک تھی وہ خواتین گاڑی کے قریب آئیں اس نے کہا جی دروازہ کھولا وہ تین اندر بیٹھ دی اس نے پوچھا کہاں جانا ہے کہ لیکن جی ہمیں جہاں جانا ہے وہ تو ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جو تمہیں دیے جائیں لہٰذا آپ ہمیں ہماری منزل تک اتار دیں اور پیسے کھل آگے یہاں سے لے جانا جہاں سے تم نے ہمیں پک کیا ہے وہ کہہ رہے یہ آپ کا گھر ہے بلے جی ہاں ہمارا گھر ہے اب چونکہ مخلص بھی ہے اماندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے یہ ان کو ان کی منزل کے طرف لے گیا ہے ان کو لے جا کے وہاں ڈراب کیا ہے واپسی اپنے گھر آیا ہے اب جب یہ گھر واپسی آیا ہے تو گھر پہ عموماً گاڑی پہ کپڑا ڈالتے وقت گاڑی کھڑی کرتے بعد کپڑا پڑا مار کے اوپر گاڑی کو اپنے ڈک کے کپڑا کورٹ کیا اس کے بعد گھر میں جاتے تو یہ ایسی جب اس نے گاڑی اپنی کھڑی کی ہے ٹیکسی شیشے پیچھے چڑھایا گاڑی پہ کپڑا پڑا مارا ساف کے اب جیسی گاڑی بند کرنے لگا تو اس کی نظر پڑتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ پچھلی سیٹ کے اوپر ایک پوٹلی پڑی ہوئی ہے کپڑے کی پوٹلی اس میں کیا ہے نئے معلوم لیکن یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو پڑی ہوئی چیز ہے یہ میری نہیں ہے یہ یقیناً انہی کی ہے جو ابھی ابھی گاڑی سے اترے ہیں یعنی وہی تین خواتین یہ ان میں سے کسی کا ہے یہ باس ایسی گاڑی سے اٹھاتا ہے اور گھر میں لے جاتا ہے گھر میں لے آگے ایسی پھینک دیتا ہے سامنے تو بیگم اس سے کہتی اس کی بیوی کہتی کیا بات ہے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں بھلا نہیں کچھ نہیں ایسی بھلا یہ کیا لے کے آئے ہیں بھلا مجھے نہیں بتا بھلا لائے مجھے دکھائیں بھلتا نہیں اسے مہی رہنے تو اٹھانا بھی نہیں کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے اور ان کو واپس لوٹانی ہے وہ کہتی کس کی امانت ہے کس کو لوٹانی ہے وہ کہتا ہے ان پسینجروں کی امانت ہے جو ابھی میری گاڑی سے اترے ہیں یہ ان کا مس ہو گیا ہے میری گاڑی میں جو میرا فرض بنتا ہے کہ میں لے آکے ان کو دوسری دن دوں وہ کہتی ہے دے دینا میں کب منا کر رہی ہوں مگر اسے دیکھ تو لو اس میں ہے کیا وہ کہتا ہے جب ہم نے اس میں سے کچھ رکھنا نہیں ہے جب ہمیں کچھ لینا نہیں ہے تو پھر دیکھنا کیسا چونکہ عورت ہے عورت سے صبر نہیں ہوا وہ اٹھی اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور آکے اس کے سامنے بیٹھ گئی احمد اس کے سامنے اس نے وہ پوٹلی کھولی ہے اب جب وہ پوٹلی کھولی ہے تو جانتے ہو اس میں کیا ہے کیا احمد وہ ہیرہ جوارات سے بھری ہوئی پوٹلی ہے یہ دونوں میاں بی بی کی آنکھیں پھڑ گئی ہے دیکھ کہ یہ کیا اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ خواتین کی اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ تو یہ کر رہی تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے ہاں ان کے بات تو قرائے بھی نہیں تھا ان کے پاس تو قرائے بھی نہیں تھا یہ چیزیں ان کے کیسے ہو سکتی ہیں یہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا فرض بنتا ہے کہ یہ میرے پاسینجر کا ہے میں یہ ان سے جا کے کنفرم کروں گا اگر یہ تمہارا ہے تو یہ آپ رکھیں دوسرا دن ہوتا ہے احمد اب اس نے یہ سوچا کہ ہم اپنے دن میں گاڑی باڑی چلانے کے بعد رات میں میں انہیں دیتا ہوا ہوں گا دوسرے دن کے رات ہوئی اب جہاں سے اس نے ان تین خواتین کو پک کیا تھا وہ اسی بنگلے کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے امانت لوٹانے کے لئے رات کا ٹائم ہے بیل بجائی ان میں سے ایک خاتون وہی پورا ابایا پینے ہوئی ہے صرف آنکھیں نظر آ رہی وہ دروازہ کھلتی ہے وہ کہتی ہے جی وہ کہتی ہے ارے شاید اب اپنا کرایہ لینے آئے ہے وہ کہتا ہے نہیں کرایہ تو بعد میں بات کروں گا پہلے یہ آپ کی کوئی امانت ہے جو گاڑی میں رہ گئی تھی کہتی ہے ہماری امانت وہ کہتا ہے ہاں کہتی ہے کیا ہے کہتا ہے یہ لیں وہ پورٹلی اس خواتین کو دیتا ہے اس عورت کے ہاتھ میں جب وہ پورٹلی دیتا ہے تو عورت اس پورٹلی کو کھولتی نہیں اسے یہ کیا کہتی ہے معلوم وہ کہتی ہے تم یہ جو مجھے لوٹانے آئے ہو تم رگ بھی سکتے تھے اس میں سے نکال بھی سکتے تھے اور یہاں نہیں بھی آتے تو تم سے کون پوچھنے والا تھا تو جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے وہ جو ڈریا ورے لڑکا وہ کہتا ہے نہیں میرا ضمیر مجھے اس بات کی ملابت نہیں کرتا کہ میں کسی کی امانت میں خیانت کروں اس لیے یہ آپ کی امانت ہے اور میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں وہ کہتی ہے آپ کا بہت شکریہ وہ اس کو اس کے کرائے کے پیسے دیتی وہ کرائے کے پیسے لے کے نکلا ہے احمد اس نے دروازہ بند کیا ہے اب یہ جیسے ہی اپنے گاڑی کی لیے آ رہا ہے اپنے ٹیکسی کی لیے آ رہا ہے تو سامنے سے کیا دیکھتا ہے کہ ممپلی والا آ رہا ہے سرجیوں کی راتیں ممپلی والا آواز لگا تب آ رہا ہے گلی میں ممپلی والی نے اس کو دیکھا اور اس کو آواز دی کہتا ہے سنو نوجوان وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے بلایا ہے بولے ہاں بولے جی بولے کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو گلی میں اور کہاں کھڑے ہوئے وہ کہتا ہے خیریت آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہتا ہے نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہتا بھئی میرے پسینجر تھے ان کی کوئی امانت میری گاڑی میں رہ گئی تھی جو میں انہیں دینے کے لیے آیا ہوں کہتا کونسے گھر کی بات کر رہے ہو کہتا ہے جو پیچھے ہے کہتا ہے پیچھے کونسا گھر کہتا ہے یار جو یہ پیچھے بنگلہ بنا ہوا ہے کہتا ہے پیچھے جو بنگلہ بنا ہوا ہے کیا آیا ہے نا بھی کسی سے وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مونپھلی والا کہہ رہا ہے کہ پچھلے پندرہ سال سے وہ بنگلہ بند ہے اب جو یہ گھوم کے دیکھتا ہے جہاں سے وہ ہو کے آ رہا ہے احمد جب یہ گھوما ہے تو وہ گھر کے باہر تالہ پڑا ہوا ہے اسے گھر کے باہر جہاں سے وہ اس عورت سے مل کے اس کی چیز اسے دے کے قرائے کے پیسے لے کے وہاں سے نکلا ہے اب جب یہ گھوم کے دیکھ رہا ہے تو اس گھر کے باہر تالہ پڑا ہوا ہے یہ سختے میں آ گیا کہ میں تو ابھی بات کر کے آ رہا ہوں تالہ تو نہیں تھا اور جو کنڈیشن میں نے گھوم کے دیکھی ہے تو وہ کنڈیشن چینج لگ رہی ہے یعنی یہ قوف کا علم لگ رہا ہے جب وہ گھوم آئے اس نے مونپھلی والے کو دیکھا بغیر کچھ کہے یہ گھر چلا گیا اب جب یہ گھر گیا ہے احمد تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی ہے اس کو بخار چڑ گیا ہے تین دن اسے بخار رہا ہے احمد تین دن کے بعد اب چون کہ نہیں کرے تو کیا کرے گاڑی تو چلانی ہے تین دن کے بعد اس نے پھر اپنی گاڑی نکالی ٹیکسی چلا رہا ہے یہ چلاتے چلاتے کیا ہوتا ہے کہ وہیں ڈیفینس چورنگی کے اوپر یہ جیسی اپنی گاڑی راؤنڈ آبارٹ سے گھوماتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی تینوں خواتین گھڑی ہوئی ہیں اس نے ان کو دیکھا وہ سامنے ہیں اس کی بھی نظر ان پر اور ان کی نظر اس پر ان تینوں خواتین نے اس کو ہاتھ دیا اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو وہی ہیں لیکن چونکہ پسنجر ہیں پیسے تو اسے ملے اس نے گاڑی روکی وہ خواتین پھر آکے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے بیٹھ گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ سنیں ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں یعنی کون سے گھر وہی حویلی والے اسی حویلی پہ یعنی جہاں سے اس نے پک کیا تھا آج یہ کہیں اور ملی ہے کہتے ہیں ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں کہتا ہے بالکل سلف مارا اب یہ گھر کے لیے جا رہا ہے کس گھر کے لیے جا رہا ہے اس گھر کے لیے کہ جہاں پر اس کی ملاقات بھی ہوئی جہاں پر ممپھلی والا بھی ملا اور جہاں پر اس گیٹ کے بعد تالہ بھی ملا جہاں پر اس گیٹ کے باہر تالہ بھی لگا ہوا ہے یہ ان کو لے کے اسی گھر کے لیے جا رہا ہے اور یہ یہ بھی دیکھ رہا ہوا کہ اب وہاں پہ کیا ہے اب تالہ ہے بلکل ایسا ہی ہے اب یہ مہاں پوائنٹ پہ پہنچا ہے احمد گلی میں داخل ہوا اب جیسی گلی میں داخل ہوا ہے احمد وہ بنگلہ جو ویران لگ رہا تھا آج یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جگمگ ہوا ہوا ہے لائٹ جل ملا رہی ہیں پورا بنگلہ چمک رہا ہے گاڑی روکتا ہے احمد ان تینوں خواتین کو وہاں اتارتا ہے ہاں اسی حویلی پر آگیا اسی حویلی پر اتار کر رہا اور آج بھی ان تینوں عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تمہارا بہت شکریہ ہے کہ تم نے ہماری منزل بھرہ میں اتار دیا لیکن سنو پیسے ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہیں پیسے میں تمہارے گھر آکر تمہیں دوں گی ان میں سے ایک عورت میں دوں گی وہ کہتا ہے میرے گھر آکر دیں گی وہ کہتا ہے ہاں پیسے میں تمہارے گھر آکر تمہیں دوں گی یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ چلا گیا ہے احمد اب چلا گیا ہے گھر پہنچا گھر پہنچنے کے بعد اس کی حالت خراب ہونے لگی ہے اب یہ بیمار ہو گیا اس کو بخار چڑ گیا ہے تین دن یہ بخار میں رہا ہے احمد جیسے پہلے جیسے پہلے ہی ان سے ملا تھا تب اس کو تین دن بخار شکر اور اب پھر یہ ان سے ملا پھر تین دن بخار میں پڑا رہا ہے احمد یہ تیسرے دن اپنے گھر میں بیمار رہے بخار میں ہے اور لیٹا ہوا ہے تو اچانک اس کے دروازے کی بیل بچتی ہے بیل بجی یہ ہمت کر کے اٹھا اور اس نے جا کے دروازہ کھولا اب جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ ان تینوں میں سے ایک خاتون جو باہر کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے یہ لو میں تمہارے پیسے تمہیں دینے آئی ہوں یہ پیسے پکڑتا ہے شکریہ کہتا ہے وہ کہتی ہے شکریہ نہیں یہ تمہارا حق ہے جو میں تمہیں دینے آئی ہوں لیکن ایک بات جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں اور جو میں کر کے جاؤں گی اس بات کو گراہ بنا لو وہ کہتا ہے بولو میں سن رہا ہوں تو جانتے ہو وہ اس سے کیا کہتی ہے کیا وہ کہتی ہے تم ہمیں پسند آگئے تم ہمیں اچھے لگے ہو اور میں بہت جل بہت جل تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی بہت جل میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی یہ سنتا ہے اور ایک دم دروازہ بن کر دیتا ہے اور بھاگتا ہے اندر کی طرف گھر میں جا کے لیٹتا ہے ہاپ رہا ہے بیبی نے پوچھا کیا ہوا کہتا نہیں کچھ نہیں کتی نہیں کچھ تو ہے کہتا نہیں کچھ نہیں اب یہ دن کا انتظار کر رہا ہے ساری رات اس نے بچی کچھی جاک کے کٹی ہے پھر اس نے کیا کیا اب چونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے دماغ میں ایک بات چلتی ہے کہ مون پھلی والا وہ جو مون پھلی والا اس کو پہلے دن ملا ہے اس نے بولا کیوں نہ اس سے پتا کیا جائے وہ سب صحیح بتائے گا اب یہ دوسرا دن ہوا ہے اور حضب دستور رات کا ڈائن ہے یہ اسی گلی میں داخل ہوا ہے جس گلی میں وہ گھر ہے وہیں مون پھلی والا ملا ہے اب یہ اس گلی میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے کارنر پر کہ وہ اس مون پھلی والے کا انتظار کر رہا ہے مون پھلی والا اپنی ٹائمنگ سے آیا ہے احمد اور یہ مون پھلی والے سے ہم کلام ہوئے ہیں دونوں اس نے بولا حضرت میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں پھلی والا بولتا ہے ہاں پوچھو کہتا ہے تم وہی ہونا جو ٹیکسی چلا رہے تھے کہاں میں آج بھی ٹیکسی ہی چلاتا ہوں آپ مجھے پہچھان گئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو مون پھلی والا کہتا ہے ہاں پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی پہلی تم نے مجھے کہا کہ یہ گھر بند ہے میں نے بھی گھوم کے دیکھا تو وہ گھر بند تھا لیکن تمہارے آنے سے پہلے میری اس گھر میں خواتین سے بات ہوئی انہوں نے مجھے میرے قرائے کے پیسے بھی دی لیکن تمہارے آنے کے بعد نقشہ چینج ہو گیا یہ سب کیا ہوا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تم بتاؤ تو جانتے ہو پھلی والا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے سن سکو گے کہتا ہے میں سننے ہی آیا ہوں کہتا ہے تو پھر سنو اس گھر میں جو فیملی رہتی تھی پندرہ سال پہلے بلکل پندرہ سال پہلے اس گھر میں جو فیملی رہتی تھی اس فیملی میں سے اس فیملی کا ایک میمبر جو کالا جادو کرتا تھا کالا جادو کالا جادو کرتا تھا اور وہ کالے جادو کے عوض اس نے کئی چڑے لے کئی جن کئی بھوت پلی جو ہے وہ قید کیے ہوئے تھے اسی حویلی میں اسی حویلی میں اپنے پاس وہ جو کالا جادو کرتا تھا اس نے اس حویلی میں قید کیے ہوئے تھے اپنے پاس لیکن نے بولا کیا کہا رہے ہو تم کہاں بولا پھر بولا پھر کیا اس بات کا علم جب اس کے گھر والوں کو ہوا کہ ہمارا بچہ یعنی اس گھر کا جو میمبر ہے ان کا بیٹا تھا کہتا ہے جب اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا کہ ہمارا بیٹا کالا علم کر رہا ہے تو انہوں نے کسی حضرت سے مل کے اس کا توڑ پوچھا تو انہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم پہلی فرصت میں یہ گھر چھوڑ دو یہ گھر چھوڑ دو گے تو تم بھی بچوگا اور تمہارا بچہ بھی تو پچھلے پندرہ سال پہلے وہ فیملی یہاں سے جا چکی ہے جو یہاں رہتی تھی لیکن وہ فیملی گئی ہے وہ اثرات نہیں گئے وہ فیملی تو چلے گئے لیکن اس کے بلائے ہوئے جن بھوت چڑیل وہ آج بھی اسی گھر میں ہیں تو کہتا ہے کیا مقلب جن سے تم اب تک ملتے رہے وہ دراصل عورتیں نہیں ہیں وہ چڑے لے وہ کہتا ہے کیا کہ وہ چڑے لے وہ کہتا ہے ہاں وہ تین عورتیں جو تمہیں اب تک ملتی رہیں وہ چڑے لے تو وہ لڑکا کہتا ہے جبھی ممپھلی والے سے مخاطب ہیں کہتا ہے جبھی میں جب جب ان سے ملا ہوں جب جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو میں بیمار پڑ گیا ہوں میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں تو ممپھلی والے جانتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے کہتا ہے چونکہ وہ چڑے لے ہیں اور جب جب تم ان سے ملے ہو وہ آنکھوں آنکھوں میں تمہارا خون پی رہی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں تمہارا خون پی رہی ہے اور اگر تم نے اپنے آپ کو سیف نہیں کیا تو وہ صحیح کہا اس نے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی یعنی جب جب ملتی ہے اس کا خون چوس رہی ہے تو کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کہتا ہے پھر ایک کام کرو جس طرح اس گھر کے لوگوں نے اپنی جان بچائی اور وہ یہ گھر چھوڑ گئے اسی طرح تم نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہ شہر چھوڑ دو مرتا کیا نہیں کرتا ہے مجھے اس نے وہ شہر چھوڑا ہے تو جا کے اس کی جان چھوٹی مطلب کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھا نوجوان بھی تھا عاشق ہو گئی اس پر اور اکثر یہ جو بھو چھوڑیل ہوتے ہیں یہ بھی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ جیسے انسان اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس خوبصورت نوجوان پہ تین عورتیں عاشق ہو گئیں جو کہ حقیقت میں چھوڑیلے تھیں اور کیونکہ وہ ممپلی والا جو ہے اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ تدس سال سے ممپلی بیچ رہے ہیں ہاں بیچ رہے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے جو پرانے ہوتے ہیں ان لوگ بھی اچھا ہوا کہ وہ جو بزرگ ممپلی بیچ رہے تھے ان کو یہ بات یاد رہ گئی کہ جیسے اس فیملی نے شہر چھوڑا تو وہ فیملی صحیح ہو بلکل ایسا ہی تو اسی طرح اس کی بھی جان بچ گئی اسی طریقے سے شیخ صاحب بہت زبادت سٹوری تھی آج کی اور یہ کہ عوام کی گزارش ہے کہ زیادہ انتظار نہ کر آیا کر ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور جاتے جاتے میں اپنے پیار کرنے والوں کو ہم لوگ یعنی جن کو ہم اپنا فیملی میمبرز کہتے ہیں بلکل فیملی میمبرز ہیں وہ ہمارے فیملی میمبرز میں سے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز جلدی جلدی ملاقات رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بس صورت دیگر کے زندگی رہے ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں جی جی میں نے پچھلی جو پرنوں نے کہانی کی اس کے اندر میں نے باپ کے لئے کہا اور یہ جو کہانی ہے اس کے لاسٹ میں میں ماں کے لئے یہ کہوں گا تمام لوگوں سے کیا بات ہے کہ ماں کے لئے ساری دنیا چھوڑ دینا ماں کے لئے ساری دنیا چھوڑ دینا مگر دنیا کے لئے ماں مت چھوڑ دینا کیونکہ جانتے ہو جب ماں روتی ہے نا احمد تو فرشتے بھی روتے ہیں ماں کو ناراض نہیں کرنے گا اپنی جنت کو راضی رکھو کیا بات ہے کیا بات ہے تاکہ تمہارے لئے بھی آسانیاں پیدا ہوتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں تمام لوگوں کے لئے اللہ حافظ